اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہے جیسے کسا ہر توجہ افعل کو کر آئیے ہم لوگ اس تعریف کو شرطوں میں بٹھنے کی ہم نے دو شرطیں پہلی شرط کیا ہے فعل ہو دوسری شرط کیا ہے اس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہے یعنی فعل ہے ہم اس سے یہ معلوم ہوں کہ اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے نسان کو جو روپے کی زہاب یہ زہاب مانا کہا چاہتا تو جا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمر ہے کی نہیں اس کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں آپ یہ دونوں شرطیں ملا دیں گے سب سے پہلے شکل کیا ہے کریمہ ہو کریمہ ہے کیونکہ یہ جانے کیونکہ کنوں شکل دے دیکھیں گے سب سے پہلے شکل کیا لفظ ہو آدمی کے اموں سے وہ بات ہو ازہاں بھی یہ لفظ ہے آدمی کے اموں سے بات کر دی دوسری شکل کیا ہے بامانہ ہو اس کا کچھ معنی ہوتا ہو ازہاں خبو جا معنی سننا رہا ہے نا جی بامانہ بھی ہے دیسری شکل کیا ہے کہ مفرد ہو اکیلا ہو مرکب نہ ہو کسی سے جڑا ہوا نہ ہو ازہاں بھی اکیلا ہے کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کے اندر کلیمہ میں دیوں شکلیں پائے گئیں اب اس کے ازہاں فیرک کی پہلے شکل فیرک کی اس کی شکل کیا ہے اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سنجھا جائے ازہاں بھی تو جا اس سے کیا سنجھا جا رہا ہے کہ جانے کا کام ہو رہا ہے یا جانے کا کام کیا جا رہا ہے تو فیرک کی دوسری شکل کیا تھی اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سنجھا جائے اس سے کیا سنجھا جا رہا ہے تو جا اس سے یہ سنجھا جا رہا ہے کہ جانے کا کام ہو رہا ہے یا جانے کا کام کیا ہے اس کے حضر فیل کی دوسری شب نہیں پائی فیل کی دوسری شب جاہے اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پائی جانا چاہیے ماضی حال اور مستقبل یہ جو تین زمانے ہیں ان تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پائی جانا چاہیے اذا ہم تو جا اس کے حضر کون سا زمانہ پائی جانا ہے ماضی نہیں نہیں حال نہیں مستقبل اس کے اندر پنس زمانہ پایا جا رہا ہے مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے اگر ہم تو جا ہو جانے کا کام کب کرے گا مستقبل میں کرے گا آنے پارے زمانے میں کرے گا تو اس کے اندر فیلی کی تیسری شرط بھی پائی گئی اب اس کے اندر امریک پہلی شرط امریکی دوسری شرط کیا ہے اس سے کسی کام کے کرنے کا حکم آگا یعنی امر سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہے یہ معلوم ہو کہ اس میں کسی کام کرنے کا حکم ہے اذا ہم تو جا ہوں اس میں کس چیز کا حکم ہے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے اندر ہم دوسری شرط پائی گئے کی نہیں پائی گئے اب ہم اس کو کیا بولیں گے امریک بولیں گے چون بولیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم رکی دونوں شرط میں پائی گا رہی ہے ایک اور مسائل دیں گے اظیر تو ماہ ہمیں جانے کے اندر ہم رہے کی نہیں کام رہے کی نہیں یہ جانے کے لئے ہم بورا امریکی دونوں شرطیں بلائیں گے امریکی پہلے شرط کا حکم ہے لوگ فیال ہے کی نہیں یہ جانے کے لئے فیال کی تینوں شرطیں بلائیں گے کلیمہ ہے کہ لئے کلیمہ کین مصورت ملائیں کلیمہ کی پائلے شرط کیا لفظ ہو آدمی گمہ سے بات نکلیں اس لئے لفظ آدمی گمہ سے بات کلیمہ کی دوسری شرط کیا باہمانہ ہو اس کا کچھ معنہ ہوتا ہوتا ہے اس لئے تُو معنی یہ باہمانہ بھی ہے اس کا کچھ معنی نہیں ہوتا کلیمہ کی دوسری شرط کیا ہے مفرد ہو اکیرا ہو اسے پھر جڑا ہوا اس کے اندر تینوں شرطیں پائی گئیں اس کے اندر فیل کی پہلی شرط پائی گئیں اس کے اندر فیل کی پہلی شرط کیا ہے اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھے اس کے اندر فیل کی پہلی شرط بھی پائی گئیں اس کے اندر فیل کی پہلی شرط کیا ہے تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پائی دیں اس کی کوئی ذریبت تو ماں کوئی زمانہ پائی دیں مستقبل کا زمانہ پائی دیں کیسے پتا چلا کہ اس میں مستقبل کا زمانہ پائی دیں اس کا تطریبہ کیا ہوتا ہے تو ماں اور آدمی مارنے کا کام کب کرے گا آنے والے زمانہ پر Anderson اس کے اندر زمانہ بھی پائی دیں اس کے اندر فیل کی تینوں شرطیں پائی گئیں ایسے دوسری رشاہت کیا ہے کہ اس میں کسی کام اٹھے کرنے کا حکم دیا جا ہے اسے کیا معنی ورائے کہ اس میں مارنے کا حکم دیا جا ہے اس کے لئے ہوا انھے دوسری رشاہت کیا باؤ لیں گے فعل امر بولیں گے جا بولیں گے فعل امر بولیں گے کیوں بولیں گے فعل امر کی دونوں شرطیں پائی جاری ہیں اب ایک سال ہو گئی ضربہ ضربہ کمانکاتا پس نے مارا ہمی یہ تعمل ہے فعل امر خیفی نہیں فعل امر کی پہلی شرطیں ملایئے کاریت فعل ہو فعل امر کی پہلی شرطیں ملایئے فعل امر کی پہلی شرط کیا قرمہں کلیمہں بھی نہیں جا مفرد ہو اکیلہ ہو اسے لئے پیو Piir 간ہ کی شرطیں گے اب اس قضی فعل پہلی شرط securing فعل کی پہلی شرط کا امر chu Fort کہ مارنے کا کام ہوا ہے یا مارنا کا کام کیا گیا اس کے ح Little Fade کی دوسری ش向 نے ہرالی ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ مازق چittائے ضربہ اس نے مارا آپ کو کم مارا ضامتاد بنائے اس میں تینوں زمانوں میں ایک ضامت ب proven� desenvolفہ زمانے ماضی اس کے عدد میں تینوں شرطیں پائیں اب اس کے امراض مارکہ پہلی شرط پائیں اب ایک دوسری شرط کیا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہو کہ اس میں کسی کام کے کرنے کا خدم دیا جارہا ہے ذرا ماں اس نے مارکہ اس سے کیا معلوم رہا ہے مارنے کا خدم دیا جارہا ہے نہیں اس کے عدد کے لئے آنے دوسری شرط میں نہیں پائیں گے اب ہم اس کو فیلے عمر بولیں گے نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے تو کس کے درم فیلے عمر بھی پہلے شرط پائی جارہی ہے دوسری شرط پہ نہیں پائی جارہی ہے ایک اور مثال دیں گے یزرین وہ مانا کہاں وہ عمر مالت کا ہے عمر ہے کہ نہیں جانتا ہیں پہلے شرط پہ آفتے ہیں فیلے کی نہیں بہت کلوں شرطیں دیکھیں پھر پہلی شک کیا کلیمہ کلیمہ ہے بھی نہیں کلیمہ ٹینوں شکل دیکھیں کلیمہ کیا پہلی شک کیا لفظ دوسری شک کیا بہنان مارنے کا کام کیا رہا ہے یا کیا جائے گا مارنے کا کام ہو رہا ہے یا ہوگا اس کے اندر فیل دوسری شرط نہیں پائے جاتے گی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پائے جانا چاہیے یہ نہیں وہ مارتا ہے ہمارے گے سردوں زمانے پائے جانا ہے حال اور مستقبی وہ مارتا ہے زمانے حال وہ ہمارے گے زمانے مستقبی اس کے اندر فیل دوسری شرطیں پائے گی اب اس کے اندر فیلہ 남ل کی پہلے شرطیں پائے گی فیلی آمر کی دوسری شرط کیا ہے اس سے کسی کام پر کرنے کا خرم دیا گا اس میں کسی کام نگ کے کارن کا خرم دیا جکلتا ہےڑا어 نہیں اس کے اندر فیلی آمر کی پوسیشنٹ پائے گی نہیں پائے گا ہم ہیں کہ فیلی آمر کی سورط کیہما اس پاریا ہے ہے دوسری شرط نہیں پائے جا رہی ہے اور فیل امر ہونے کے لیے ان دنوں شرطوں کا پائے جانا ایک ساتھ ضروری اور لازم ہے عزیز قرمہ آج کے ساتھ میں بس اتنا ہی و السلام علیکم و رحمت و برکاتہ